جی وہ وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ہندو مسلمان کرتے ہیں تشٹی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں چلے شکر ہے آج ان کے موز سے کم سے کم وکاس کی اور ارتوے وسطہ کی اور اکانومی کی بات تو سننے کو ملی لیکن درباگیا ہے کہ جو سچ بولنا چاہیے تھا سچ بولنے کی حمد نہیں کی اس میں بھی جھوٹ بولنے کا کام کیا جس اکانومی کی بات کرتے ہیں جس روزگار کو بڑھانے کا بات کرتے ہیں ترپاٹی جی یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ انہی کی سرکار کی رپورٹ ہے کہ دیش میں پینتالیس ورسوں میں سب سے بڑی اگر بیروزگاری ہوئی ہے تو ان کے شاسنکال میں ہوئی ہے اور اس کے بعد سے آج تک ڈیٹا سارفجنی کرنے کی حمد نہیں کر رہے ہیں کہ اور کتنی بیروزگاری بڑھ گئی ہے پینتالیس سال کی سب سے زیادہ بیروزگاری آپ کے شاسن میں ہوئی ہے ساٹھ لاکھ ایم ایس ایمی ادیوگ آپ کی غلط نیتیوں کی وجہ سے بند ہوئے ہیں ساٹھ لاکھ ادیوگ جو بند ہوئے ہیں ان سے سوچئے کتنے لوگ بیروزگار ہوئے ہوں گے ان میں کتنے جو مزدور ان کے جو پریوار ہیں جو ادیوگ پتی چھوٹے چھوٹے ادیوگ تھے وہ کارخانے چلتے تھے گھروں میں وہ بند ہوئے ان کے لئے کون زمیدار ہے آپ کی غلط نیتیاں زمیدار ہیں آپ نے کےول بیس اور پچیس جو بڑے بڑے پونجی پتی ہیں ان کے لئے کام کیا ہے ان کا آپ نے سولہ لاکھ کروڑ روپے کا آپ نے کرز ماف کرنے کا کام کیا ہے یہ آپ کی سرکار کی اپلپدی ہے آپ نے جو ہے اس دیش میں جب پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ ہوتا تھا ستر سالوں میں ان دس سالوں میں پچپن لاکھ کروڑ کا آپ نے کرزے کو دو سو لاکھ کروڑ سے اوپر کرزہ بڑھا دیا ہے کہاں ایک طرف پچپن لاکھ کروڑ کہاں دوسری طرف دو سو لاکھ کروڑ کیا وجہ ہے کہ ان دس سالوں میں آپ نے دیڑھ سو لاکھ کروڑ روپے کا قرضہ ویدیشی قرضہ ہمارے دیش کو پر بڑھا دیا ہے اور اس کو آپ وکاس کا نام دیتے ہیں وکاس ہے آپ کے ایسے وکاس کا سنیانا ٹی وی ڈی بیٹس میں اس طرح کی باتیں سنائی دیتی ہے لیکن جب آپ لوگ بھی آپ کے جو پرتیاشی ہیں وہ بھی جب جنتہ کے بیچ پہنچتے ہیں تو وہ بھی جہاد کی ہی بات کرتے ہیں وکاس کہیں سنائی نہیں دیتا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو آج بھی کاس یاد آگیا لیکن آپ کو تو تب بھی بھی نہیں آتا ہے آپ لوگوں کی پرتیاشیوں کو جا کر کہتے ہیں کہ ووٹوں کا جہاد کرو ہمارے پرتیاشی نے کسی نہیں بھولا ہے میں اپنی جانکر ہی ہمانی جی درست کر لیجئے کسی پرتیاشی نے بتا دیجئے اس طرح کی بات کی ہو کون سے پرتیاشی نے بتا دیجئے کون سے کینڈیڈیٹ بتائیے وہ کینڈیڈیٹ ہیں کیا وہ کینڈیٹ ہیں little bit آپ کے کینڈیڈیٹس بھی جا کر کھے رہے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں آپ کے صحیحیوگی جو ہیں اینڈیا غٹ بندن میں باقی اور آپ کے صحیحوگی ہیں وہ بھی جا جا کہ یہی کہہ رہے ہیں اور موڈی کا ڈر دکھا جا رہا ہے مسلم محلوں میں الکی ہندو محلوں میں الکی ہے یہ کیا ہے Неمانی جی ڈر تو دیش کی جمتہ کیا گیا بارتی جمتہ پارٹی کے لوگ دکھا رہے ہیں ہندو مسلمانوں میں ڈر کا جو محل پیدا کیا جا رہا ہے ان کی ویسے پیدا کیا جا رہا ہے یہ ایک طرف بولتے ہیں ہندووں کو ڈر دکھاتے ہیں کہ دیکھئے اگر ہم ہٹ گئے تو مسلمانوں کا راج آ جائے گا اس دیش مغلیہ کال آ جائے گا مغلوں کا شاسن آ جائے گا مغلوں کا شاسن پھر سے آ جائے گا اور دوسری طرف مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے کہ دیکھئے یہ ہندو راش بنے گا یہ ہندو راش بنے گا اس طرح کی بات کیا ان لوگوں کے موز سے سننے کو م جو اس دیش میں اسی بھی اس کی بات کرتے ہیں جو شمسان قبرستان کی بات کرتے ہیں جو بلڈوزور لے کر کے اپنے جو ہے نومینیشنز میں جا رہے ہیں اور جنتہ کو ڈڑانے کا کام کر رہے ہیں یہ اس طرح کے کام یہ لوگ کرتے ہیں جو نفرق پھیلانے کا کام کرتے ہیں یہ کانگریس پارٹی کی اس طرح کی کلچر نہیں رہا اس طرح کی پرمپرہ نہیں ہے بان جی میرے خیال سے وہ بان جی وہ کیا کر رہی تھی اور وہ ساتھی ساتھ جن کی بات میں کر رہی ہوں کہ مسلم محلوں میں الگ سٹریٹیجی اپنائی جا رہی ہے اور ہندو محلوں میں الگ وہ شفیق اور رحمان بھرک کے پوتے ہیں جیہا اور رحمان ان کا نام ہے تو وہ یہ کر رہے ہیں جا کر وہ آپ کے نہیں ہیں وہ پرتیاشی نہیں ہیں پتوں کی بات پرتیاشی ہیں سر وہ ایک کرناٹک کے ان کے ان کے سہیوگی کے پوتے کی بات چل رہی ہے کرناٹک کے اس کی بات کر لیجئے سمیں جو دیش کی جنتہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں بہا دی ہے اب کہیں کہ چار سو پار ہو جائے گا تو سمبیدھان خطرے میں آ جائے گا سویت سونی جی ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں سویت سونی جی یہ بھی کہا جا رہا ہے ایمانی جی ایک کہاوت کانگریس پر بڑی سٹیک لاغو ہوتی ہے نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا ان کا دھوڑا چریتر اور دھوڑا اتحاس نہ انہوں نے ہندووں کو ہندو رہنے دیا نہ مسلمانوں کو مسلمان رہنے دیا ان کے ہیتوں کے لیے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا سب وہ لولیپاپ دے کے رکھا مجھے گھر ہے ماننی پردان منتری نریندر موٹی پہ کیوں نہیں یہ ایک ہندو بہول راشتر ہے اور ہمارا اتحاس ایک ہندو راشتر کا صدا صدا سے ہی رہا ہے تو اگر وہ ہندووں کے ہیتوں کی رکشہ کو لے کر اتنے درڑ ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی گھر کی بات ہے جہاں تک مسلموں کا سوال ہے مسلموں کے اتحان کے لیے تمام یوجنائیں ماننی پردان منتری جی نے ان کے لیے تمام پراؤدھان کر کے رکھا ہے جیسے کہ ان کا جو تین طلاق جیسی کپرتہ تھی اس کو ہٹایا ماننی پردان منتری نریندر موٹی جی نے اور تمام ان کو گرسائے کے تمام ان کو شخصہ کے نئے ان کو وکلپ دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو وکاس یہ نیا حاصل کر سکے اپنے کوم کو اپنے ورک کو ایک نئی دشا دے سکے آپ تین طلاق کی جو بات یہاں پر کر رہے ہیں اسی کے نام پر تو اویسی صاحب جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں اسی اسی کے نام پر اویسی صاحب جا کر ووٹ وہاں پر مانگ رہے ہیں یہ ہندو مسلم کا کام کانگریس کا رہا ہے برگلانے کی راجنیتی کانگریس اور یہ تمام بفکسی دلوں نے کی ہے آج کے دن جنتا جاگروک ہو چکی ہے آج جنتا ان کے بہکاوے میں آنے والی نہیں ہے بوٹ بانک کی راجنیتی آپ کرتے ہیں اور یہی کل تین باتیں جو چنوٹی بلکہ آپ یہ کہیے کہ انجی کل پردان منتری نریندر موڈی نے کہی بھی تھی دھرم کی ادھار پر مسلمانوں کو آرکشن آپ نہیں دیں گے ایک دوسری بات یہ کہ ایسی 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 او بیسی مطلب ان کا آرکشن آپ اس طریقے سے چھین کر ادھر نہیں دے دیں گے آپ ووٹ بانک کی راجنیتی کرتے ہیں اس کو آپ بند کر دیں گے یہ تین چنوٹی تو ایسے ہے نا مانگ نہیں ان کے پردان منتری موہن سنگ جن کے جو ویڈیو ابھی جو وائرل ہوئے مطلب ان کو خوشی تو تب ہے نا کہ مطلب مسلمانوں کو دے دیا جائے وہ ٹھیک رہے گا دیس کا پہلا جو ادھکار جو ہے مسلمانوں کو دے دیا جائے ٹھیک ہے اگر وہ سنکھیا میں ہم سے کم ہے تو کیا یہ جو اگر ایک ریاکشن لیں لیں اسی بات پر اس کے بعد دانش قریش جی کا بئرک کرنا ہے مجھے کاؤں گریش نے جو اپنے نیای پتر میں جو سنکل پترے میں گوشنا پترے میں کہا ہے ان میں پانچ نیای کے سب سے بڑی ایک پرمک نیای کی بات جو راہل گاندی بار 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 بول رہے ہیں کہ بھاگی داری نہ ہے اور بھاگی داری نہ ہے کیا ہے وہ چنوتی کا ہی جواب انہوں نے مجھے لگتا ہے گوشنا پتر پڑا ہے لیکن اپنی سویدان اصار پڑا ہے اور جو چیز نہیں لکھی ان کو بول رہے ہیں اس میں پشت طور پر لکھا ہے اور جو بار بار کانگرس پارٹی بول رہی ہے کہ جس کی جتنی بھاگی داری ہے اس کی اتنی حصے داری ہے راہول گاندی جی بار بار بول رہے ہیں ہم جندسنکیہ کا وہ کروائیں گے اور اسی آدار پر جو ہے جس کی جتنی بھاگی داری ہے جتنی حصے داری ہے ان کو ملنے چاہیے چاہے وہ کسی بھی ورک سے آتا ہو کسی بھی درم سے آتا ہو یہی بات ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے والے لوگ بولیں یا اس چیز کو نہ کر دیں کیا یہ نہیں چاہتے کہ جن کی جتنی بھاگی داری ہے اس کے آدار پر ان کو اس نے حصے داری ملنے چاہے چاہے وہ ایسی ایسی ہو چاہے اوڈی سی ہو کسی بھی درم سے آتے ہیں یہ مت کہیے گا کہ سرکار بدل گئی تھی کیونکہ سرکار بدلنے میں تین سال کا وقت لگیا تھا تین سال کا وقت بہت ہوتا ہے سارو جنیک کرنے کے لئے دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار چودہ تک آپ کے پاس ٹائم تھا کیوں نہیں کیا آپ نے سارو جنیک پھر کرناٹا کی بھی اگر میں بات کروں ادھر ہمانچل کی بھی اگر میں بات کروں کیوں نہیں کیا آپ نے چلے میں آپ کی بات ہی بڑی کر لیتا ہوں ہمانی جی اگر نہیں کرا کیونکہ ریزن آپ مانو گے نہیں میں کہتا ہوں نہیں کیا کسی بھی قارن سے تو اس کا نقصان کانگریس پارٹی نے اٹھایا ہے لیکن اب ان سے پوچھ لیجیے دو دس سال سے تو یہ ہیں دو چناف انہوں نے کیندر میں جیتے ہیں تمام راجیوں میں چناف جیتے ہیں اب تو ان کا جواب دینے کی باری ہے ان کے ریفورٹ کارٹ کے اوپر چناف ہے یہ کانگریس کے کانگریس کے 2004 اور پیشن مدوسی ایک بار بس کمپلیٹ کر لیں پھر اس کے بعد آپ آئیں یہ کانگریس کے 2004 اور 2009 کے چناف کے آدھار پر ووٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ 2014 کے چناف اور 2019 کے چناف ان دس سالوں کی رپورٹ کارٹ کے آدھار پر جب آپ آج بول رہے ہیں ہم بول رہے ہیں کیا آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو پھر جنتا تو یہ پوچھے گی کہ تاب آپ غلط ہیں یا آج آپ غلط ہیں میں بتا رہو تھا گلت نہیں تھا کانگریز کی گٹمندن کی سرکار تھی میجورٹی کی سرکار نہیں تھی بہت ساہوے ایسے نیرنے تے جو کانگریز پارٹی لینا چاہتی تھی لے پائی لیکن 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 دس سالوں میں بارتے جنہوں پارٹی کے بیشو نいます بڑا بیشو منت کے لئے آپ تو گمراہ کر رہے ہیں بھئی یہ غلط آکڑے مت پیس کرئیے کہ آپ کے پاس بہومت نہیں تھا آپ کے پاس لگتار بہومت تھا لیکن آپ میں حیمت نہیں تھی جس پرکار سے پردان منتری اگر 10 سال میں 378 دیتے ہیں تو آپ کے لئے جو ہے وہ 70 سالوں بھی حیمت نہیں تھی ایک بہت بڑا مددہ اس دیش کے بہت سنکھیت آبادی سے جڑا ہوا رام مندر کا تھا سپریم کوٹ آنے کے بعد اگر رام مندر بنا دیتے ہیں تو رام مندر کی ملے تک آشان تو آپ کبھی نہیں سننے بیٹھے ہیں نا باشان